دیش کی جو کیمرے سرکار ہے وہ بھی صرف بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کے لیے چلتی ہے صرف سکتہ میں رہنے کا مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ کسان محنت کر رہا ہے کھون پسینہ بہا رہا ہے اس کو کچھ نہیں مل رہا اور ادانی جی جیسے بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کو ہزاروں کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں لیکن آپ کے لیے سرکار کے پاس ٹائم نہیں ہے پیسے نہیں چاہے کوئی بھی پروجیکٹ ہو سب میں برشتا چار کیا گیا ہے آج اگر آپ کوئی بھی کام کرنے جائیں تو آپ سے کمیشن مانگا جاتا ہے ہر ستر پر برشتا چار ہی برشتا چار ہے جتنا برشتا چار کرتے ہیں وہ سارا جنتا کا پیسہ ہے جو محلاؤں کو سشکت کرنے کے لیے دینے چاہیے یہ سب وہی پیسے ہیں جن کے محل بنا رکھے ہیں انہوں نے کہ جتنی بھی سمپتی سرکار کے پاس ہوتی ہے وہ سمپتی آپ کی ہے سرکار صرف اپنے لیے بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کے لیے KCRG اور ان کے پریوار کے لیے چل رہی ہیں ان میں اور BJP میں کوئی فرق نہیں ہے دیش کی جو کیمرے سرکار ہے وہ بھی صرف بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کے لیے چلتی ہے صرف سب تک میں رہنے کا مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے اور پردان منتری ناریندر موڈی جی نے اس دیش کی ساری سمپتی جو آپ کی سمپتی ہے اپنے بڑے بڑے ادیوگ پتی مطروں کو دے دی اس دیش کے بندرگاہ اس دیش کے ہوای اڈے اس دیش کی بڑی بڑی کمپنیاں ساری ایک ادیوگ پتی کو دے دی ہیں اور وہ ادیوگ پتی ایک دن میں سولہ سو کروڑ روپے کماتا ہے ایک دن میں ایک دن میں ادانی جی سولہ سو کروڑ روپے کماتے ہیں اتنے پیسے ہیں کہ آپ بول نہیں پھا رہی ہیں لیکن اس دیش کا کسان ایک دن میں ستائیس روپے کمہ رہا ہے آج یہی اس دیش کی سچائی ہے کہ کسان کھیتی میں محنت کرتا ہے دن رات اس کے قرض ماف نہیں کیا جاتے جب وہ اندولن کرتا ہے تو پردان منتری اس سے بات کرنے تک نہیں آتے پورے دیش اور پردیش میں آپ کے پردیش میں یہی حالات ہیں کہ کسان محنت کر رہا ہے کھون پسینہ بہا رہا ہے اس کو کچھ نہیں مل رہا اور ادانی جی جیسے بڑے بڑے دیوپتیوں کو ہزاروں کرو روپے دیے جا رہے ہیں ان کی قرض ماف کیے جا رہے ہیں ان کو ساری شہائے تائیں مل رہی ہیں لیکن آپ کے لئے سرکار کے پاس ٹائم نہیں ہے پیسے نہیں ہیں آپ کو کیا ملتا ہے آپ کو بڑھتی ہوئی مہنگائی بڑھتے ہوئے قرض بے روزگاری یہی ملتا ہے چناؤ آتا ہے تو آپ کے سامنے منچ پر آ کر ناٹو ناٹو کرتے ہیں جھوٹوں کا کھیل مہاتمہ گاندی جی نے آزادی کی لڑائی کس لئے لڑی ان کے ساتھ بڑے بڑے مہا پرشوں نے یہ لڑائی لڑی آپ کے پوروجوں نے بھی یہ لڑائی لڑی آپ کے پردیش کی پرمپرہ رہی کہ آپ نے ہمیشہ اپنے عدکاروں کی لڑائی لڑی اور تلنگانہ پردیش ایک ایسی ہی آزادی کی لڑائی کے پریاسوں کیا نتیجہ ہے تو اتنا بلیدان دے کر اتنی آشائیں اتنے سپنوں کو دیکھ کر آج آپ کو کیسا لگتا ہوگا جب آپ کی سرکار آپ کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے کسان پریشان ہے میری بہنیں مہنگائی سے پریشان ہے نوجوان پریشان ہے بے روزگاری سے برشتہ چار چرمتے ہیں آپ کو کیسا لگتا ہوگا میں سوچ بھی نہیں سکتی آپ کے پردیش میں ایک ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جو پورا کیا گیا ہے چاہے کالیشورم ہو چاہے کوئی بھی پروجیکٹ ہو سب میں برشتہ چار کیا گیا ہے آج اگر آپ کوئی بھی کام کرنے جائیں تو آپ سے کمیشن مانگا جاتا ہے ہر ستر پر برشتہ چار ہی برشتہ چار ہے بی آر ایس کے بڑے سے بڑے نیتا اپنے محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے نکلتے نہیں ہیں آپ کی سنکٹیں ہوتی ہیں آپ کے پوچھتے نہیں ہیں سمسیائیں ہوتی ہیں حل کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہوتی آپ اگر ملنے کا پریاز کرتے ہیں تو آپ سے کوئی ملتا نہیں ہے آپ کی سنوائی نہیں ہوتی آپ کی زمینیں لوٹی گئیں کسانوں کے کرز ماف نہیں ہوئے آتمہتیاں بڑھتی چلی گئیں لینڈ مافیا سینڈ مافیا وائن مافیا ساری مائن مافیا ساری بڑھتی چلی گئیں پھیل رہی ہیں پورے پردیش میں سالوں کے لیے آپ کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا سال بیٹھ جاتے ہیں چناؤ کا سمیں آتا ہے تو پول مینجمنٹ شروع ہو جاتی ہے تیلنگانہ کی سب سے امیر پارٹی بی آر ایس ہے ان کے پاس اتنے سارے پیسے آئے کہاں سے کس کے پیسے ہیں جو ان کے پاس ہیں کیا ایک دوسرے سے لے رہے ہیں یہ پیسے کیا کسی نیتا کے پیسے ہیں یا کسی اور راجنی تکڈل سے لے رہے ہیں یہ پیسے یہ پیسے آپ کے پیسے ہیں جتنے پیسے انہوں نے لوٹے ہیں جتنا کمیشن لیتے ہیں جتنا آپ رشتہ چار کرتے ہیں وہ سارا جنتا کا پیسہ ہے جو جنتا کی سکیموں میں جانا چاہیے جو آپ کے لئے گھر بنانے کے لئے استعمال ہونے چاہیے جو آپ کو روزگار دینے کے لئے استعمال ہونے چاہیے جو کسانوں کے قرض معاف کرنے کے لئے استعمال ہونے چاہیے جو محلاؤں کو سشکت کرنے کے لئے دینے چاہیے یہ سب وہی پیسے ہیں جن کے محل بنا رکھے ہیں انہوں نے اب آپ اس چناؤں میں ایک بات سمجھ لیجئے ایک طرف بی جے پی بی آریس اور ایم آی ایم ہے اور ایم آی ایم کوئی کم تے ہی ہے صرف بی آریس کو بی جے پی کو مدد کرنے کے لیے ہے ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف کانگریس پارٹی ہے جہاں جہاں کانگریس پارٹی کی سرکار ہے وہاں گرام کو مضبوط کیا جا رہا ہے پنچائتوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے پیسے آپ کے ہاتھوں میں دیے جا رہے ہیں روزگار بنائے جا رہے ہیں اور مہنگائی کا سامنا کرنے کے لیے آپ کو راعت مل رہی ہے پاس میں کرناٹکہ ہے کرناٹکہ میں کچھ مہینوں پہلے کانگریس کی سرکار آئی سب سے پہلے کیا کیا جو پاس گارنٹی تھی جو ہمدیوا دی تھی وہ سب سے پہلے لاغو ہوئی کرناٹکہ میں کانگریس مہلاؤں کے کھاتے میں پیسے ہر مہینے ڈال رہی ہے میری بہنیں فری میں پورے کرناٹکہ میں بس کی آترہ کر رہی ہیں کسانوں کو صحیح دام مل رہا ہے ایم ایس پی مل رہی ہے مہنگائی سے رات مل رہی ہے ہر طر پر آپ کو معلوم ہوگا پاس میں ہی کرناٹکہ ہے وہاں جا کے پوچھوائیے کی پیٹرول ڈیزل کے کیا دام ہے اور یہاں پہ کیا ہے یہ ہے کانگریس کا کام آپ کو مضبوط اور شسکت بنانے کا کام کانگریس پہ یہ پہچانتی ہے کہ جتنی بھی سمپتی سرکار کے پاس ہوتی ہے وہ سمپتی آپ کی ہے اور آپ کے لئے دی جانی چاہیے موسیقا 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 موسیقا